38 سورت فرزند آدم تیری صبح دو عظیم نعمتوں کے درمیان ہوتی ہے اور تجھے قبر نہیں ہوتی کہ دونوں میں سے کونسی نعمت عظیم تر ہے وہ گناہ جو لوگوں کی نگاہ سے مقفی ہیں یا وہ تعریف جو لوگوں کی زبان پر ہے یاد رکھ یاد رکھ تیرے جن گناہوں کا مجھے علم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی تجھے سلام ہی نہ کرے اپنے عامل کو دکھانے اور سنانے کے جذبے سے پاک بنا لے کہ تو رب جلیل کے سامنے ایک بندہ زلیل ہے اور اس کے احکام پر معمور ہے زاد راہ فراہم کر لے کہ تو مسافر ہے اور مسافر کے لیے زاد راہ ضروری ہے فرزند آدم میرے قزانے کبھی قتم ہونے والے نہیں ہیں اور میرے ہاتھ کرم کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں تو جس قدر قرچ کرتا ہے میں بھی تجھ پر قرچ کرتا ہوں اور جس قدر روک لیتا ہے میں بھی اپنی آتا کو روک لیتا ہوں فرزند آدم فقیری کا قوف اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور تو اپنے یقین کی کمی کی بنا پر مسکینوں پر بقل کرتا ہے فرزند آدم جو روزی کے پیچھے پڑ گیا اس نے میری کتاب میں شک کیا اور جس نے میرے انبیاء کی تصدیق نہیں کی اس نے میری قدائی کا انکار کر دیا اور جس نے میری قدائی کا انکار کر دیا میں اسے موکے بھل جہنم میں دال دوں گا کا انکار کرتا ہے